بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 32 میں باب الكتابی الالکفاری ودعائیہم الالاسلامی کی فصل اول میں احادیث نمبر 4931 سے لے کر 4935 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے طلب آئی کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مقدسہ مربی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينزر إليهم فان سمع اذانا کف عنهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم قال فخرجنا الى خیبر فانتهینا إليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع اذانا اراكب وركبت خلف ابي طلها وان قدمی لتمسوا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فخرجوا إلينا بمکاتلیهم ومساحیهم فلما رأبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا محمد والخمیس فلجوا الى الحسن فلما رآہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اکبر اللہ اکبر خاریبت خیبرو اننا نزلنا بساحت قوم فسا اصباح المنظرین متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں جب نبی کریم ہمارے ساتھ کسی دشمن قوم سے جہاد کرتے یعنی جب جہاد کے موقع پر کسی ایسی دشمن آبادی پر حملہ آور ہونے کا ارادہ فرماتے جس کے حالات کا علم نہیں ہوتا تو ہم لوگ آپ کے ہمرا شریک جہاد ہوتے تو صبح ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ ان پر حملہ آور نہیں ہوتے پھر جب صبح ہو جاتی تو ان دشمنوں کی آبادی ان کے ٹھکانوں پر نظر ڈالتے تاکہ مشاہدہ یا کرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اگر ان کے طرف سے آزان کی آواز سنتے تو ان سے جنگ کرنے سے باز رہتے اور اگر آزان کی آواز نہیں سنتے اور اس کرینہ سے یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں تو ان پر حملہ کر دیتے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے ہم ہمرا جہاد کے لئے خیبر روانہ ہوئے تو ان کی سرحدوں پر رات کے وقت پہنچے جب صبح ہو گئی اور ان کی طرف سے آزان سنائی نہیں دی حضور علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے اور میں ابو طلح کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا اور ہماری سواری حضور کی سواری کے اتنا قریب تھی کہ میرے پاؤں تاجدار انبیاء کے خدم مبارک سے لگتے تھے حضرت انس کہتے ہیں جب صبح ہونے پر خیبر والے ہماری آمد سے بے خبر اپنے کھیتوں میں جانے کے لئے اپنے پھاورے تھے لے یعنی کھیتی باری کا سمان لیے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور ہماری طرف آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو چیخ چیخ کر کہنے لگے محمد آگئے خدا کی قسم محمد اور ان کا خمیس لشکر آگیا ہے یہ کہتے ہوئے وہ بات کھڑے ہوئے اور قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے جب رسول کریم نے ان کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو گویا اس کو ان کی شکست سے تعبیر کرتے ہوئے کہا اس رائے تفاعل فرمایا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے خیبر برواد ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہم مسلمانوں کی جماعت یا انبیاء جب کسی قوم کے میدان جنگ کے لیے اترتے ہیں تو اس ڈرائی گئی قوم کی شبو بڑی خراب ہو جاتی ہے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے اس کی تعدی میں شارہین کرام کچھ یوں کلام کرتے ہیں مقاتل یہ مقتل کی جماع ہے بڑے تھیلے کو کہتے ہیں مساعی کا مفرد مسحات ہے پھاورے کو کہتے ہیں خمیس پانچ پرے کے لشکر کو خمیس کہتے ہیں کسی کافر علاقے پر حملہ کرنے سے پہلے اگر آزان ہو جائے تو پھر احتیاط سے جنگ کی کاروائی کرنی پڑتی ہے تاکہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو لیکن اگر آزان نہ ہو تو پھر بڑے برپور انداز سے حملہ ہوتا ہے اسی لئے حضور اکرم نے احتیاط فرمائی تھی اگری حدیث مقدسہ حضرت نعمان بن قرن آپ سے مروی ہے حضرت نعمان بن مکرن کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا چنانچہ جب کسی دن آپ صبح کے وقت جنگ شروع نہ کرتے تو اس وقت کا انتظار فرماتے جبکہ ہوا چل پڑے اور ظہر کی نماز کا وقت آ جائے اس کی تعدی میں شاریخین کرام کچھ یوں اور اکم طراز ہیں جہاد مقدس حضور علیہ السلام کے آہد مبارک میں دو اوقات میں ہوتا تھا صبحوں سے لے کر دھوپ تیز ہونے تک پھر رک جاتا تھا اس کے بعد سپہر میں ہوتا تھا جب دھوپ کم ہو جاتی تھی زیرے بعض حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام صبح کے وقت جہاد میں لڑنے کے لئے نہ نکلتے تو آپ انتظارہ یعنی انتظار فرماتے تاکہ ظہر کے بعد نسرت و مدد کی ہوایں چلنے لگیں ہوایں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہو جائے اس کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ ظہر کی نماز کے بعد عام مسلمانوں نمازوں کے بعد مجاہدین کے لئے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی نسرت و مدد فرمائے معلوم ہوا مجاہدین کے لئے مساجد میں دعائیں کرنی چاہیے آئیے طلب بھائے کرام اسی بات کی فصل سانی کی طرف بڑھتے ہیں پہلے حدیث مقدسہ حضرت نعمان بن مکرن سے ہی یہ بھی مربی ہے قَالَ شَهِدُتُ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَانَ اِذَا لَمْ يُقَاتِ جب تک کہ سورج ڈھل نہ جاتا ہوا چلنے نہ لگ جاتی اور نسرت یعنی فتح کی ہوا نازل نہ ہو جاتی یا نسرت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ زہر کی نماز کے بعد مجاہدین اسلام کے لئے مسلمانوں کی دعا کی برکت سے فتح کے آثار ظاہر نہ ہو جاتے یہ روایت عبود عبود کی ہے زوالِ شمس کے بعد ایک تو نسرت کی ہوایں چلنے لگتی ہیں اور دوسرا یہ کہ عام مسلمان ظہر کی نماز میں مجاہدین کے لئے فتح و نسرت کی دعائیں مانگتے ہیں معلوم ہوا کہ مجاہدین کے لئے دعائیں مانگنا یہ عام مسلمانوں پر لازم ہے اگلی حدیث مقدسہ حضرتِ قطادہ وہ حضرتِ نعمان سے قَالَ غَزَوْتُ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ فکان اذا طلع الفجر امسک حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قاتل فاذا انتسف النهار امسک حتى تذول الشمس فاذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم امسک حتى يسل العصر ثم يقاتل قال قطادہ كان يقال عند ذلك تهیج ریاه النصر وَيَدْعُ الْمُؤْمِنُونَ لِجُوْيُوشِهِمْ فِي سَلَاتِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمَزِي حضرتِ قطادہ حضرتِ نعمان ابنِ مکررن سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم کے ہمرا جہاز کیا چنانچہ آپ فجر کے بعد اس وقت تک جنگ شروع کرنے سے رکے رہتے جب تک کہ آپ فجر کی رواز سے فارغ نہ ہو جاتے اور سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو جنگ شروع کر دیتے اور جب دوپہر ہو جاتی تو دوپہر ڈھلنے تک کے لیے جنگ سے رک جاتے پھر جب دوپہر ڈھل جاتی اور زہر کی نماز پڑھ لیتے تو آسر تک جنگ کرتے پھر رک جاتے یہاں تک کہ آسر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جنگ میں مشغول ہو جاتے قطادہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا یعنی صحابہ حضور علیہ السلام کے اس جنگی نظام العوقات کی حکمت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان عوقات میں نسرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور مسلمان اپنی نمازوں میں اپنے لشکروں کے لیے فتح و کامرانی کی دعائیں کرتے ہیں یعنی نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں یا نماز کے دوران ہی دعائیں کرتے ہیں جیسا کہ کنوت پڑھنے کا سلسلہ احادیث میں منقول ہے اگلی حدیث مقدسات کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عسام مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے قال باعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صریعت فقال اذا رأيتم مسجدا او سمعتم معزنا فلا تقتلو آحادا رواہ الترمزی حضرت عسام مزنی کہتے ہیں رسول کریم نے ہمیں جہاد کے لیے ایک چھوٹے لشکر میں روانہ کیا اور فرمایا کہ جب کسی جگہ تم کوئی مسجد دیکھو یا معزن کو ازان دیتے سنو تو وہاں کسی کو قتل نہ کرنا یہ ترمزی اور ابو داود کی روایت ہے اس کی تعدیم ساریحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں مسجدن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں یعنی اگر کوئی اسلامی شعار مثلا ازان اور مسجد تمہیں مل جائے تو پھر لڑنے میں احتیاط کرو صرف کافروں کو مارو ہاں اگر دار حرب میں مسلمان قیام پذیر ہیں اور وہ اعلان و اطلاع کے باوجود کفار سے الگ نہیں ہوئے تو پھر ان کا لعاظ نہیں رکھا جائے گا ان کے ساتھ بھی وہی لڑائی لڑی جائے گی جس طرح کفار کے ساتھ لڑی جاتی ہے اگرچہ کفار مسلمانوں کو بطور ڈھال استعمال کریں اس وقت کافر کی نیت کر کے مارنا چاہئے ایسے مسلمان کا خون یہ جائز ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے موسیقی موسیقی